اسلام علیکم ویبرز کرلوس اسمان سیزن 5 بولوم 136 اپیسوڈ 40 اس اپیسوڈ کے آغاز میں ارحان برحان اور بھائندر کے ساتھ یعنی شہر کے اثار میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے برحان پوچھتا ہے شہزادے کیا یاکوب سرطار جنگ کے بارے میں ایماندار تھے تو ارحان کہتا ہے ہم کل یہ سمجھ جائیں گے برحان بے ساپ ظاہر ہے کہ ان کا ارادہ مجھے محل سے بھیجنا ہے اسی لمحے ارحان کی نظر ایلو فیرہ پر پڑتی ہے جو اپنی ملازمہ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور ارحان کے اشارے پر برحان اور بھائندر وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر ارحان ایلو فیرہ کے پاس آتا ہے اور ملازمہ کے جانے کے بعد ایلو فیرہ کہتی ہے میں پریشان ہو گئی تھی جب تم اتنی جلدی جلے گئے تھے کیا لاؤدین سردار اور بالا خاتون ٹھیک ہیں جعبن ارحان کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹھیک ہیں تو تم اس لیے آئی ہو کیونکہ تمہیں ہماری فکر ہے جعبن ایلو فیرہ کہتی ہے تم جانتے ہو کہ میں بالا خاتون سے محبت کرتی ہوں جب میں نے چھاپے کی قبر سنی تو بہت ڈر گئی یہ جان کر خوشی ہوئی کہ سب ٹھیک ہیں پھر ارحان کہتا ہے تمہیں یاد ہے جو میں نے تمہیں بازار میں کہا تھا تو ایلو فیرہ کہتی ہے تم نے کیا کہا تھا اس پر ارحان کہتا ہے میں نے سوچا کہ تم یہاں واپس نہیں آوگی یہ سن کر ایلو فیرہ کہتی ہے ارحان سردار تم نے غلط سوچا میں اس جگہ سے محبت کرتی ہوں تو ارحان کہتا ہے میں بھی میں بھی بہت محبت کرتا ہوں ابھی مجھے ایک ضروری کام ہے ایلو فیرہ جب میں واپس آؤں گا تو ایک اہم موضوع ہے اس پر میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں تو ایلو فیرہ کہتی ہے میں تمہارا انتظار کروں گی ارحان اسی لمحے فاتمہ وہاں آتی ہے اور ارحان ایلو فیرہ سے کہتا ہے جب تم بات کرو گی تو اپنے تعلقات میری والدہ سے بہتر بنانا ٹھیک ہے یہ سن کر ایلو فیرہ کہتی ہے میں کوشش کروں گی اس پر ارحان مسکراتے ہوئے کہتا ہے تو پھر چلے اور انہیں سلام کریں تو ایلو فیرہ پوچھتی ہے کیا تمہیں یقین ہے اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھتے ہیں تو فاتمہ کہتی ہے میرے خیال سے ابھی نہ جائیں فاتمہ کو دیکھ کر ارحان کہتا ہے فاتمہ میری بہن تم ہر جگہ کیسے پہنچ جاتی ہو چوان فاتمہ کہتی ہے یہ میرا راز ہے بھائی خوش آمدید ایلو فیرہ میری والدہ تھوڑی ناراض ہیں ابھی تم دونوں کا ایک ساتھ جانا بہتر نہیں ہوگا اس پر ارحان پوچھتا ہے کیا یہ تمہاری رائے ہے یہ سن کر فاتمہ ارحان کو جواب دینے کی بجائے ایلو فیرہ سے کہتی ہے آؤ ایلو فیرہ میں تمہیں اپنے کمرے میں لے چلوں یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایلو فیرہ کو لے کر چلی جاتی ہے باہر سہن میں محمد ویشیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے گرمیان سے تمہاری وفاداری کو ازمانے کا وقت آ گیا ہے تو ویشی کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن محمد سردار آپ کس کی بات کر رہے ہیں جوبن محمد کہتا ہے آج تک کا تمہارا سب سے اہم فریضہ تمہارے منتظر ہے اگر تم اس میں کامیاب ہوئے تو اتنے امیر ہو جاؤ گے اور اتنا سونا کمال ہوگے کہ پھر کہیں بھی چھاپا مارنا نہیں چاہو گے یہ سن کر دوسرا ویشی کہتا ہے تمہاری اس بات نے ہماری بھوک مٹا دی انتظار کیے بغیر بولے محمد سردار تم محمد کہتا ہے تم ارحان کو مار ڈالوگے یہ سن کر ویشی چونگ جاتے ہیں اور ایک ویشی پوچھتا ہے ہم یہ کیسے کریں گے محمد سردار اسمان سردار تو محمد اس کی بات کارتے ہوئے کہتا ہے کل تم ارحان کے ساتھ کفار کے جال میں ہوں گے ارحان حملے میں داخل ہوگا ادھر خفیہ کمرے میں تسالیوس استاد گویرہ سے کہتا ہے استاد گویرہ یہ کمانڈر ویسلیوس کی طرف سے ہے یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک خط استاد گویرہ کو دے دیتا ہے خط میں لکھا ہوتا ہے ارحان اور محمد اپنے فوجیوں کے ساتھ راستے پر نکلیں گے یہ کیسٹل کلے پر حملہ کریں گے یہ پڑھنے کے بعد استاد گویرہ کہتا ہے تھامز کیسٹل کی تکفور کو پیغام بھیجو اسے کہتا ہو کہ کل فوج کے ساتھ اس مقام پر پہنچے جو میں اسے بتاؤں گا اور تسالیوس تم ویسلیوس کو پیغام بھیجو ادھر اسمان صاحب کی جہنبازوں نے منگولوں کا لباس پینا ہوتا ہے اور لڑائی میں زندہ بچ جانے والے منگول سپاہی بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں آئی خود کہتا ہے انہیں دیکھے سردار کیسے خوف زدہ ہیں جیسے یہ قربانی کی بارے میں انتظار میں ہو یہ سنکر اسمان صاحب منگول سپاہی سے کہتے ہیں میری طرف دیکھو اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارا حال بھی ایسا ہو تو اپنے فریضے کو بخو بھی نبھاؤ میں تم سے بات کر رہا ہوں میری طرف دیکھو اس پر تہران ایک منگول سپاہی کو دبوشتے ہوئے کہتا ہے اگر ایسا نہیں کرتے تو ان کی حالت بہت پہلے خراب ہو جائے گی سردار تو اسمان صاحب کہتے ہیں ایسا ہی ہے چلو انہیں لے جاؤ اس کے ساتھ ہی وہ سب گھوڑا گاڑی پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں جاتے جاتے اسمان صاحب کی سپاہی خود کو مکمل طور پر ڈھام لیتے ہیں ادھر یعنی شہر میں ایک سپاہی بھاگتا ہوا محل کے دروازے پر پہنچتا ہے تو سردار یعقوب کا سپاہی اسے پوچھتا ہے معلومات کس کے لیے ہیں جاؤن وہ سپاہی کہتا ہے ارحان سردار کے لیے اس کے ساتھ ہی ویسلیوس وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے آؤ بھائی میں تمہیں ارحان سردار کے پاس لے چلوں مگر سردار یعقوب کا سپاہی اس سپاہی سے فرمان لے لیتا ہے یہ دیکھ کر ویسلیوس کہتا ہے یہ معلومات ارحان سردار کے لیے ہے جوابن وہ سپاہی کہتا ہے معلومات وہاں پہنچ جائیں گی چلو جاؤ یاں سے یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں چلے جاتے ہیں اور سردار یاکوب کا سپاہی خط کھول کر پڑتا ہے اسی لمحے ایک طرف سے ارحان اپنے سپاہیوں کے ساتھ جبکہ دوسری طرف سے محمد بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے سردار یاکوب بھی وہاں آ جاتا ہے اور سپاہی وہ خط سردار یاکوب کے حوالے کر دیتا ہے جسے پڑھنے کے بعد سردار یاکوب آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کی اہم معلومات کی بدولت ہم اداس نہیں ہوں گے تیفور کی فوج نے کیسٹل کے قریب کیمپ لگایا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان پر حملہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں سرداران فتوحات کریں اور کیسٹل قلعہ لے لیں اور ان کے سروں پر کیمپ کو مسپار کر دیں پھر اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہتا ہے اسلام کی تلوار سے کفار کے قیمپ کو کچل دیں اس کے ساتھ ہی وہ سب اللہ اکبر کے نارے بلند کرتے ہیں جبکہ ویسلیوں سے ایک طرف جا کر کبوتر کے پاؤں کے ساتھ خبر باندھ کر اسے اڑا دیتا ہے اور کہتا ہے کہسٹل تمہارا شاندار استقوال کرے گا ادھر سردار یاکوب کہتا ہے سب کو دکھا دو میرے بہادروں اس کے ساتھ وہ سب روانہ ہونے کے لیے گھوڑوں کی جانب بڑھ جاتے ہیں اسی لمحے ایلو فیرہ وہاں آ کر ارحان کی جانب دیکھنے لگ جاتی ہے اور اس کی آنکھیں بھراتی ہیں ارحان بھی اسے اشارہ کرتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے ان کے جانے کے بعد ننہ جرگتائے بھاگتے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے رکو رکو مجھے بھی لے چلو میں ابھی فتح پر جاؤں گا رک جاؤ رک جاؤ اب میں ان سے کیسے ملوں گا گھوڑا میرے پاس گھوڑا نہیں ہے تو بے اندر کہتا ہے جرگتائے الپ نہیں یہ گھوڑے کے بغیر ممکن نہیں اس سے شہزادے کی رفتار سوٹ ہو جائے گی تو ننہ جرگتائے کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا میں پیدل ہی چلا جاؤں گا یہ سن کر بران اس سے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے جرگتائے اپنے بابا کی طرح بہادر ہے ابھی تھوڑے بڑے ہو جاؤ اور تمہارا چتیا تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا مگر جرگتائے اپنے بچے کو پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے جنگ میں جانے سے پہلے تمہیں بہت سی چیزیں سیکھنی چاہیے بہت سی چیزیں یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے جرگتائے کے اس رویے پر بران کو بہت دکھ ہوتا ہے تو بے اندر اسے تھپکی دیتا ہے اسی لمحے یونس ایمرے وہاں پر داخل ہوتے ہوئے سردار یاکوب کو دیکھ کر کہتے ہیں سردار اسلام علیکم مجھے ایک مسئلہ پیش آیا ہے اس لیے آیا ہوں کیا آپ اس غریب کو اجازت دیتے ہیں جرگن سردار یاکوب کہتا ہے کہو ادھر عثمان صاحب کو بالا خاتون اور علاو دین سپاہیوں کے ساتھ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مسلسل آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ادھر یعنی شہر میں سادت خاتون گونجا کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے پوچھتی ہیں کیا علاو دین کی کوئی خبر ہے گونجا تو گونجا کہتی ہے نہیں والدہ اگر آپ کہیں تو میں جا سکتی ہوں اس پر سادت خاتون کہتی ہے نہیں ابھی ضرورت نہیں ہے اسی لمحے ایلو فیرہ بہت افسردہ وہاں پر آتی ہے اسے افسردہ دیکھ کر سادت خاتون کہتی ہے ایلو فیرہ کیا تم رو رہی ہو یا تم مجھے سمجھ آگئی تو ایلو فیرہ کہتی ہے نہیں میں ٹھیک ہوں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے پھر سادت خاتون معلوم خاتون کے خلاف ایلو فیرہ کو بھڑکاتے ہوئے کہتی ہے رہان اچھا ہے مگر معلوم خاتون مختلف ہے میں نے بہت کوشش کی لیکن پھر بھی معلوم کو اپنے جیسا پیار کرنے والا نہیں بنا سکی جوہبن ایلو فیرہ کہتی ہے لیکن میں نے آپ کو کبھی ایسی کوشش کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو گونجا کہتی ہے میری والدہ جو کر سکتی تھی انہوں نے کیا ہے پھر سادت خاتون کہتی ہیں معلوم مقرور ہے عثمان سردار نے یاکوب سرطار سے بیعت کر لی ہے معلوم اسے قبول نہیں کر سکی تو ایلو فیرہ کہتی ہے میں خود کو ان کی جگہ پر رکھ کر دیکھوں تو میں بھی یہ کبھی قبول نہیں کر سکتی تھی تو سادت خاتون کہتی ہے دیکھو تم خود کو اس کی جگہ پر رکھ کر خود کو ہی اداس کر رہی ہو اس نے آپ کے لیے کیا کیا تم اس کے رویے سے ناراض ہو کر پہلے ہی چلی گئی کاش کہ تم میری بہو بن جاتی کیوں گونجا کیا کہتی ہو اس پر گونجا ایلو فیرہ سے کہتی ہے تم میری اچھی دوست بن سکتی ہو جوپن ایلو فیرہ کہتی ہے اصل میں میں بھی یہاں اکیلی ہوں میں آپ کی دوست بن سکتی ہوں گونجا خاتون اسی لمحے معلوم خاتون وہاں آتی ہے اور ایلو فیرہ کو سادت خاتون کے ساتھ دیکھ کر کہتی ہیں بہت دیر سے نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو رہے سادت خاتون جہاں بھی آپ جاتی ہیں ایلو فیرہ وہاں موجود ہوتی ہے تو سادت خاتون کہتی ہے تو کیا ہوا کیا آپ حسد کر رہی ہیں یہ سن کر معلوم خاتون کہتی ہیں نہیں نہیں بلکل نہیں اس کے برقص مجھے آپ کو اس طرح دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کی محبت میں اضافہ فرمائے یہ سنتے سادت خاتون ایلو فیرہ کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے ادھر اسمان صاحب کی جہمباز منگولوں کے روم میں منگول پڑاؤں میں پہنچ جاتے ہیں جبکہ اسمان صاحب مردہ ہونے کا ناٹک کرتے ہوئے گھوڑا گاڑی پر لیٹے ہوتے ہیں تو حران کہتا ہے ہم اسمان کی لاش لے آئے ہیں اسمان صاحب کو دیکھ کر منگول سپاہی کہتا ہے کمانڈر کو خبر کرو اس کے ساتھ ہی کمانڈر آگے بڑھتے ہوئے پوچھتا ہے یہ شور کیسا ہے جو ابن منگول سپاہی کہتا ہے نوکر اسمان کی لاش لے کر آئے ہیں تو کمانڈر خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے اسمان کی لاش یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھتا ہے تو پیچھے منگول سپاہی نارے لگانے لگ جاتے ہیں منگول کمانڈر اسمان صاحب کو چھوتے ہوئے کہتا ہے جو کوئی اپنی منمانی کرتا ہے وہ اپنا سر کھو دیتا ہے اسمان یہ سنتے تھا اسمان صاحب آنکھیں کھول کر اسے دبوجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جو ترکوں کے لیے کفن بنائے گا کبر ہمیشہ اس کی تیار ہے یہ کہتے ساتھ ہی اسمان صاحب اپنا خنجر اس کے گلے میں کھوپ دیتے ہیں اور کمانڈر کے گلے سے کھونٹ پانی کی طرح بہنے لگتا ہے اس طرح کمانڈر زمین پر گر کر ہلاک ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اسمان صاحب کے جانباز اپنے چہرے ایان کر دیتے ہیں اور اسمان صاحب اپنے دونوں باز بھلاتے ہوئے کہتے ہیں سپاہی اپنا کھیل شروع کرو یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی پارود والے ڈرم منگول پڑاؤں میں پھینک دیتے ہیں پھر باری باری آگ والے تیر ڈرموں میں دے مارتے ہیں جس کی وجہ سے منگول پڑاؤ دماغوں سے گونج اٹھتا ہے شدید دماغیں ہونے کی وجہ سے کئی منگول سپاہیوں کی جیتھڑے اٹھ جاتے ہیں ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل جاتا ہے دماغوں کے بعد اسمان صاحب اور ان کے جاواز بچ جانے والے منگول سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں منگول سپاہیوں کو سملنے کا بلکل موقع نہیں ملتا اور وہ کٹتے ہی چل جاتے ہیں